اوزاد سترہ باب اور افراہیم کے کوہستانی ملک کا ایک شخص تھا جس کا نام میکہ تھا، اس نے اپنی ماں سے کہا، چاندی کے وہ گیارہ سو سکھے جو ترے پاس سے لے لیے گئے تھے اور جن کی بابت تو نے لانت بھیجی اور مجھے بھی یہی سنا کر کہا، سو دیکھ وہ چاندی میرے پاس ہے۔ میں نے اس کو لے لیا تھا، اس کی ماں نے کہا میرے بیٹے کو خداوند کی طرف سے برکت ملے اور اس نے چاندی کے وہ گیارہ سو سکھے اپنی ماں کو پھیر دیئے۔ تب اس کی ماں نے کہا، میں اس چاندی کو اپنے بیٹے کی خاطر اپنے ہاتھ سے خداوند کے لیے مقدس کیے دیتی ہوں، تاکہ وہ ایک بودھ خدا ہوا اور ایک دھالا ہوا بنائے۔ سو اب میں اس کو تجھے پھیر دیتی ہوں، پر جب اس نے وہ نقدی اپنی ماں کو پھیر دی، تو اس کی ماں نے چاندی کے دو سو سکھے لے کر ان کو ڈھالنے والے کو دیا، جس نے ان سے ایک خدا ہوا اور ایک ڈھالا ہوا بودھ بنایا اور وہ میکہ کے گھر میں رہے اور اس شخص میکہ کے ہاں ایک بودھ خانہ تھا اور اس نے ایک افود اور ترافیم کو بنوایا اور اپنے بیٹوں میں سے ایک کو مخصوص کیا جو اس کا کاہن ہوا۔ ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا اور ہر شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا وہی کرتا تھا۔ اور بیٹلہیم یہودہ میں یہودہ کے گھرانے کا ایک جوان تھا جو لاوی تھا یہ وہی کا ٹکہ ہوا تھا۔ یہ شخص اس شہر یعنی بیٹلہیم یہودہ سے نکلا کہ اور کہیں جہاں جگہ ملے جاتکے۔ سو وہ سفر کرتا ہوا افرائیم کے کوہستانی ملک میں میکہ کے گھر آ نکلا اور میکہ نے اس سے کہا تُو کہاں سے آتا ہے؟ اس نے اس سے کہا میں بیٹلہیم یہودہ کا ایک لاوی ہوں اور نکلا ہوں کہ جہاں کہیں جگہ ملے وہی رہوں۔ ملکہ نے اس سے کہا میرے ساتھ رہ جا اور میرا باپ اور کہن ہو میں تجھے چاندی کے دس سکھے سالانہ اور ایک جوڑا کپڑا اور کھانا دوں گا۔ سو وہ لاوی اندر چلا گیا اور وہ اس مرد کے ساتھ رہنے پر راضی ہوا اور وہ جوان اس کے لیے ایسا ہی تھا جیسا اس کے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا۔ اور میکہ نے اس لاوی کو مخصوص کیا اور وہ جوان اس کا کاہن بنا اور میکہ کے گھر میں رہنے لگا۔ تب میکہ نے کہا میں اب جانتا ہوں کہ خداوند میرا بھلا کرے گا کیونکہ ایک لاوی میرا کاہن ہے۔